اگر کوئی بھی جمین پہ مکان بنا لیا ہے مالتیں جمین ہے اس پہ مکان بنا لیا ہے اب بہت لوگوں کا ایسا سوال ہے کہ کیا وہ مکان کو توروا سکتے ہیں مطلب ایسا کوئی طریقہ ہے جو گھر بنا ہوا ہے اس کو تور سکتے ہیں یا نہیں تور سکتے ہیں تو آپ دیکھیں سب سے پہلے اپنے جو ہے سماز اپنے جو بجار کا ایریا ہو یا آپ کوئی سہر میں دیکھیں کوئی گرامین چھیتر میں دیکھیں آپ کوئی مکان ٹوٹتے دیکھیں کوٹ کے آرڈر کے بعد اگر دیکھیں کسی کا ٹوٹ رہا ہے ابید نرمان ٹوٹ رہا ہے تو اگر آپ کے سمپتی پہ کوئی ابید طریقے سے بنا لیا ہے تو آپ بھی اس کو توروا سکتے ہیں ہٹوا سکتے ہیں لیکن سوال اٹھتا ہے آخر کیسے یہ جو پرکڑیا ہوتا ہے اس میں بھرستا چار نہ ہو اسی لئے ڈائریکٹ جو ہے کسی کو ایکسن لینے کا آدیس نہیں دیا جاتا ہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے کوئی بھی بیکتی گھر بناتا ہے تو اس میں کافی پیسے لگتے ہیں اب مالت پرساسن کو ہی آدیس دے دیا جائے گا کہ گھر تورنے کے لئے تو ہو سکتا ہے کہ مشٹیک نہ ہو جائے اس لئے اب اگر کوئی آپ کے سمپتی کو قبضہ کر کے اور اس میں گھر بنا لیا ہے نا تو کوٹ کا آدیس لینا جروری ہے مطلب کوٹ کا ڈگری آپ کے پاس ہونا چاہیے تو کوٹ کا ڈگری اگر آپ کے پاس ہے تب آپ یہ پرکڑیا کروا سکتے ہیں لیکن کوٹ کا ڈگری آپ کو کیسے لینا ہے کیا پرکڑیا ہوتا ہے کیا کیا کرنا ہوتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ایک سوال دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں سوال ہے کہ سر میرے جمین کو تیس سال سے قبضہ کیے ہیں اور پکا مکان بنا لیا ہیں بنا ہم کو جانکاری کے جبکہ میرے پاس سبھی پیپر ہے اور ہم کرنٹ رسید بھی جو ہے کٹائے ہوئے ہیں اور قبضہ کرنے والے کو جو ہے دوسرا جگہ کے کھیسرا کا جمین ہے ایسے میں ہم کو اب کیا کرنا چاہیے دیکھئے جو بیکتی آپ کے سمپتی کو قبضہ کیا ہوا ہے اگر مال لیتے ہیں اس کا جمین دوسرا ہے پلوٹ نمبر مال لیتے ہیں اس کا ہنڈیڈ ہے اگر آپ ہی اس بیکتی کو وہ جمین دیئے ہیں تو وہ ہنڈیڈ والا پوجیسن بھی اس میں موجود ہونا چاہیے پوجیسن کہنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک تو ہو گیا کہ آپ نے پلوٹ نمبر دے دیا رجسٹری کرنے وقت اس کے علاوہ اس کا چوہدی بھی آپ نے منسن کیا کہ نورت میں کون سا ہے ساؤت میں کون ہے تو یہ سارا بھی منسن ہونا چاہیے ہنڈیڈ کے مطابق اگر ایسا ہے کہ یعنی جو اس کو پوجیسن ملنا چاہیے اس کو نہ لے کر اب ایک طریقے سے غلط جگہ پہ اگر نرمان کرا لیا ہے تو آپ اس بیکتی کے اوپر جو ہے کیس فائل کر سکتے ہیں کیس فائل کرنے کے بعد یہاں پہ اگر آپ نے وہ سمپتی اس کو دیئے ہیں تب تو کسی پرکار کا یہاں کوئی ایڈورس پوجیسن کا دعویٰ چلنے والا ہے نہیں یہاں صرف جو ہے ایک طرح سے کہ یہاں ٹائٹل اسوٹ کا ماملہ ہوگا کہ وہ آپ کی سمپتی ہے وہ اب اید نرمان کرا لیا ہے تو اس بیکتی کو کوٹ میں جواب دینا پرے گا کہ اس پوجیسن پہ وہ کس ادھار پہ گھر بنایا ہے ٹھیک ہے اور یعنی آپ جو کیس فائل کریں گے تو پرکریا کے بعد جب ڈگری ہو جائے گا تو آدیس کے بعد وہ ہے اس کو ہٹانے کا آدیس دے دیا جائے گا نہیں ہٹائے گا تو پرساسن کے مدد سے اس کو ہٹوائے جائے گا سوال ہے کہ ماں باپ کی پروپرٹی میں حصہ اسے ملنا چاہیے جو ان کی سیوہ کرتا ہے ان کی جو ہے دیان ہے پر جو پیسہ لگتا ہے وہ یہاں پر نہیں کرتا ان کو کچھ نہیں ملنا چاہیے دیکھیں بلکل بیٹی ہو یا بیٹا ہو آپ کی بات بلکل صحیح ہے یہاں پہ لیکن ماں باپ کا جو ہے پروپرٹی جو ہوگا اس میں ماں باپ سوطنتر ہیں دینے کے لئے ٹھیک ہے ماں باپ کی جو پروپرٹی تاکی اس کے لئے وہ سوطنتر ہیں ٹھیک ہے وہ کسی کو دے سکتے ہیں جن کو جو ان کا جو سیوا کر رہے ہیں اس کو دے سکتے ہیں بیٹا کو دے سکتے ہیں بیٹی کو دے سکتے ہیں لیکن جو پیترک سمپتی ہے وہ ماں باپ کا خود کا اپنا سمپتی تو ہے نہیں انہوں نے جو جیون میں عرجت کیا وہ اس کو کسی کو دینے کے لئے سوطنتر ہیں اس میں حصہ کوئی لے ہی نہیں سکتا ہے ٹھیک ہے مطلب جو ایک طرح سے اپنا عرجت سمپتی ہے وہ اس میں حصہ کوئی نہیں لے سکتا لیکن پیترک سمپتی تو ان کا بھی نہیں ہے یہ ان کو بھی کسی نہ کسی سے پرابت ہوا ہے تو ان پہ پورا عدکار سب کا بنتا ہے جتنے بھی اتر عدکار ہی ہوتے ہیں سوال ہے کی سر میرے دادا جی نے سر 1991 میں تین روپیے اسٹامپ کے اسٹامپ پیپر پر جمین خریدی تھی اور جمین پر ہمارا قبضہ ہے وہ جمین جس سے خریدا تھا اس بیتی کے نام سے ہے اور اس بیتی نے ہمارے اوپر سیبل کوٹ میں مقدمہ کر دیا ہے سر کیا کریں دیکھیں اگر مقدمہ کر دیا تو سب سے پڑی بات ہے کہ 1991 میں یہ ایک طرح سے دیریکٹ رسٹامپ پر لکھوا لینے سے جو ہے ایک پورا ایک ویلیڈ دستابیج نہیں ہوتا پھر بھی اپنے جو پکچ کے گواہ ہیں جو پرانے لوگ اس سمیہ ہو گئے وہ آپ کے پکچ میں گواہی دے سکے ٹھیک ہے اور ایک وکیل اچھے وکیل سے بات کریں تاکہ اتھوارا آپ کا کیس جو ہے وہ اور ڈھنگ سے سٹرونگ بنا سکے اس لئے اس سمیہ بھی ایک نیم پر کریا تھا رجسٹری کرانے کا اور صرف اسٹامپ پر لکھ دینے سے جو ہے پروپرٹی کا پورا پورا رائٹ نہیں مل جاتا ہے سوال ہے میری جگہ کا جو ہے یہاں پہ فراڈ سیل ڈیڈ بنائی گئی ہے اور کوٹ میں جا کر میرے ہی اوپر فائن لگایا ہے ایسے میں دیکھیں اگر فرجی کیا گیا تو بلکل آپ اس پہ کر آپ مال لیتے ہیں کہ آپ سیویل نیالے میں کیس پھائل کر اس کے اوپر آپ کو فرجی جو بنایا گیا جو بھی پیسہ جو بھی پیسہ دی ہوں گے سارا پیسہ بھی اس کو واپس کرنا پڑے گا اور ساتھ میں جو فرجی طریقے سے ایسا کام کیا گیا ہے اس کے جس طرح کا مالت ایک کاری ہے اس حساب سے جو بھی سجا کا پرابدان ہے وہ سجا بھی دیا جائے گا ساتھ میں جو بھی جربان ہے وہ بھی کیا جائے گا سوالے کی سر میرے سسور نے پیترک سمپتی اپنے سگے بھائی کو رجسٹری کر دیا ہے اور میرے سسور کی یہاں پر اکلوتی اولاد میری وائف ہے اور کوئی دوسرا اولاد یہاں پر نہیں ہے تو کیا کریں سے روپائے بتائیں آپ رجسٹری کو مطلب ایک طرح سے کینسل کروانے کے لیے سمپتی اگر پیترک ہے اور پیترک سمپتی اگر اپنے بھائی کو اپنا حصہ دے سکتے ہیں لیکن پہلے ان کو اپنی بیٹی ہے وہ بھی ایک حصے دار ہے تو جتنا حصہ پتا کا ہوگا مالت یہ پوری پروپرٹی ہے ایک حصہ پتا کا ہوگا اور ایک بیٹی کا ہوگا اگر پتا مالت ہے تو بیٹی اپنا 50% بنتا ہے اس پرابٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے پتا کے اوپر بیٹی کو ہی کیس فائل کرنا پر اگر اس کو کینسل کروانے کے لیے کیس فائل کرنا پر اگر پیترک سمپتی ہے تو آپ جرور اس کو پرابٹ کر سکتے سوال اگر دادا جی جن کی 80 year ہے اور گاؤں کے ہی ایک آدمی ریجسٹری کرا لیا ہے اور اس میں گوا اس کے بھائی اور پتا بنے ہوئے ہیں اور پیسہ دینے کا بھی بندھک بھی درج ہے 2009 میں لون لیا گیا تھا کسان کریڈٹ کار اور اس میں ابھی تک داکل خارج نہیں ہوا ہے آپ اتی لگائی گئی ہے آگے یہاں پر چل کر اس میٹر میں کیا ہوگا سر آپ مجھے بتائیں جس سے میری جمین مجھے مل جائے سب سے پہلے فرضی طریقے سے جمین کو ریجسٹی جو ہے وہ کرایا گیا ہے دادا جی سے ان کا جو ایک طرح سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس ایز میں دھوکے سے کاغذات تیار کر کے ان کو ریجسٹی کرا لیا گیا اور ایک طرح سے جو ان کا ایز ہے اور ابھی برطوان میں وہ اتنے فٹ نہیں ہے جو کی ایک صحیح ڈیسیجن لے سکیں تو ایک پروپر طریقے سے پورا تیار کر کے اس بہتدی کے اوپر کیس فائل کرنا ہوگا تاکی یہاں پہ داکھل خارج کیا آپ چاہے تو اس کا ریجسٹری بھی کینسل کرا سکتے ہیں اور آپ لیے سب سے نہیں ہوگے اگر آپ کے آج سمپتی لکھایا گیا ہے پڑی بار کے لوگ ہیں لیکن آپ اس سے لون ریسیب کیے ہیں تو کوٹ میں یہ بھی سبوت کے طور پر دے سکتے ہیں کہ آپ نے لون بھی لیا اور یہ سمپتی دھوکھے سے دادا جی سے لکھوا لیا گیا اس کے لئے ہنسا کرتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو پہلی بار دیکھ سبسکرائب کر کے جو بیل آئکن اس کو ضرور دبال ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے جائیں